بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یوٹیوب چینل ٹوٹ اپا دوستوں آج ہم آئے ہیں خالد ولید کے مزار پر جو کبیر والا سے آگے نوہ شرچوک جو ہے ہمارے خانوال کا علاقہ ہے وہاں ہم لائے ہیں آج ہم آپ کو اس دربار کے بارے میں بتائیں گے بھی اور وزٹ بھی کروائیں گے کیونکہ یہ دربار بارہ سو سال پہلے کا ہے جہاں بہت سارے کبرے بھی ہیں ساتھ میں اور یہ کافی بلندی پر ہے ہائٹ پر اور آپ کو دکھاتے ہیں دربار کا اندر رونی قصہ دوستوں یہ تقریباً کوئی پچیس سے تیس فٹ کی ہائٹ پر بنا ہوئے مزارتی ہائٹ پر ہے یہ یہ اس کا برامدان ہوا ہے اور اس میں مختلف راہداریاں ہیں یہ آپ کو ہمارا کمیرہ میں دکھا رہا ہے مختلف راہداریاں ہیں اور یہ دربار کا اندرونی حصہ ہے جہاں یہ اس طرح ہے یہ راہداریاں ہیں بیچ میں اور دربار کے اندر مختلف کبرے بھی بنی ہوئی ہیں دربار کے اندر مختلف کبرے بنی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ اور یہ اس کی راہداری ہے یہاں سے یہ ساتھ میں کبرستان ہے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی قرآنہ کبرستان ہے اور ساتھ میں یہ عبادی بھی ہے بہت تھوڑی سی کبرستان کی عبادی میں لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دی ہیں پہلے یہاں آج سے دس سال پہلے یہاں کوئی گھر نہیں ہوا کرتا تھا اب ماہ یہاں کافی سارے گھر بن گئے ہیں اور دور دوراز عبادی تھی اب لوگوں نے ان کبروں کے اوپر اپنے جانور وغیرہ باہد دی ہیں سر یہ یارہ سو پچھتر اور بارہ سو چھاسی کے درمیان ملتان کے گورنر نے اس دربار کو بنایا ہے اور یہاں بہت فن تعمیر کا آلہ نامونہ ہے اس جگہ پر ایک انہوں نے اوپر مسجد بھی بنائی ہے چھوٹی سی مسجد ہے پر اس کے اوپر جو عربی میں تحریر کیوں میں ہیں یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جو عربی کے یہ تحریر کیوں میں ہیں کیونکہ یہ بہت پرانی جگہ ہے یہاں یہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا اب کچھ ٹائلیں لگی ہوئیں کیونکہ بہت پرانی ہونے کی ویسے اور یہ مدھوش ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں یہ اب یہاں سے یہ آیت الکرسی شروع ہوتی تھی مکمل اس طرح یہ بنی ہوتی تھی کیونکہ یہ دوبارہ دو ہزار گیارہ بارہ میں یہ دوبارہ مزار بنایا گیا ہے اس کی تازین و علائش ہوئی ہے دوبارہ اور یہ چیزیں اب اس کی محرات کے اندر بہت ساری آپ کو آیتیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی یہ پورا اس کے اندر کلمہ شریف لکھا ہوئے یہ سب ہمارا اس دربار کا وزٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو خانوال میں پرانی جتنی بھی مارتیں ہیں وہ دکھائیں اس طرح سے ہم اندر آئے تھے دربار کے اور یہ دروازہ جو ہے نا یہ جنہ یہ دربار برامدے بنائے ہوئے ہیں دربار کے سائیڈوں کے اوپر بہت سارا کھولا دلان ہے آپ کو لے کے چلتے ہیں مزار کے اندر آئیں دوستو آئیں دوستو آپ کو مزار کے اندر لے کے چلتے ہیں جہاں پر یہ بہت بڑی قبر ہے اور یہ دربار ہے جی جہاں پر ظاہرین آتے ہیں اور اپنی منتیں اور حاجتیں دعائیں مانگتے آئیں اللہ کے اس بدلد کا وسیلہ دے کر اور ہم بھی یہاں آئیں آپ کو وزرٹ کرانے کے لیے یہ بہت بڑی قبر ہے کیونکہ حکومت وقت نے پہلے اس کے اوپر اچھا سا کام کیا ہوا تھا پنکھیں بغیرہ لگائے ہوئے تھے جو اب بالکل نہیں چلتے نہ ہی کوئی یہاں آئیں دوستو فاتحہ کے لیے ہم بھی فاتحہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستئین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المجزوب علیہم غلد دولین آمین یہ ہوئی کم از گم بارہ فوٹ بارہ سے چودہ فوٹ ناظرین یہ بارہ سے چودہ فوٹ لمبی قبر ہیں اور یہ تک دیکھیں کار دے اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے آج سے کم او بیش بارہ سو سال کم او بیش اس سے پہلے کی بھی یہ بتائی جا رہی ہے قبر جو بارہ سو چھاسی اور بارہ سو چھتر کے درمیان ایک ملتان کے گورنر نے یہ مزار بنوایا تھا اور یہ بہت قدیم اور بہت ہی جنیک سا ہے اندرباد جہاں پہلے ابھی یہ اس کی تک دس سے بارہ سال پہلے اس کی چھتے میں رب بنوایا گئی ہیں پہلے یہ چھتے وغیر اس کی نہیں تھی اور بارہ سال پہلے حکومت نے محکمہ وقاف نے اس مزار کی چھتے اور اس کی تازین و عرائش کی ہے اب پھر اس کی زبو حالی کا دور شروع ہو چکا ہے ہم میرا اور میرے دوست ہم یہی حکومت وقاف سے بزارش کرتے ہیں کہ اس دربار کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے دربار کی تازین و عرائش کی جائے تاکہ اور لوگ بھی آئیں اور دیکھیں کہ یہ جتنا قدیم دربار بنا ہوئے اور تقریباً بیس فٹ کی ہائٹ پر ہے یہ اور یہاں لوگ آتے ہیں دعا مانگتے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنا ان بزرگوں کا قد تھا اور یہ اللہ کے بہت پیارے لوگ تھے یہ سلطان محمود غزمانی کے دور سے لے کے اب تقریباً دربار بنا ہوئے ہیں موسیقی 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 تو ہے لیکن بلکل جدید طریقے جدید طرزِ عمل سے تیار کیا گیا ہے بارہ سو سال قدیمی دربار خالق ولی المعروف مقبرہ خالد ولی تحصیل کبیر والک حقام کی عدم تو جہی کا شکار ہے قدیم روایت ہے کہ اس دربار کو ایک رات میں جنوں نے تعمیر کیا نئی تعمیر دو سال بار ٹوٹ پور کا شکار ہو گئی تھی قبرہ کے مغرب کی طرف مجید کی ٹائلیں تفتیل تاریخی ڈیزائن ختم دربار کے اطراف قابضین نے پختہ تعمیرات کر لیں دربار پر جانے کے لیے پختہ سڑک نہ وضو خانا جبکہ ظاہرین واسعہوں کے بیٹھنے کے لیے سائے کبھی انتظام نہیں یہ اہل علاقہ والوں نے اپنے گھر تعمیر کی ہوئے ہیں اور وہ سامنے ایک چوٹا سا دربار بھی ہے اور یہ قبرستان بہت وسیع ہوا کرتا تھا لیکن یہ علاقے والوں نے قبریں مس کر کے اس کے اوپر اپنے مکانات تعمیر کر لیے ہیں اور بالکل پختہ اگر یہی بالکنی کی دوسری طرف ہم نظر دوڑائیں اوپر یہ کموبیس 37 سے 40 فٹ ہائٹ پر ہے تو اس سے آگے باہر کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو باہر ہمیں قبرستان کے نشانات ملتے ہیں جو بلکل قریب المسک ہیں اور یہ ٹوٹل قبرستان تھا وہ وہاں تک تو اب یہ ختم ہو چکا ہے قبرستان اور کچھ نشانات بچے ہیں اور کچھ قبریں باقی بچی ہوئی ہیں باقی ختم ہو گئی ہیں لوگوں نے یہاں اپنا اپنے جانور وغیرہ اور اپنے مکانات تعمیر کیوں میں میکنی جو کی بچے ہیں ٻ پڑی ٹんی ٹھیک موسیقا 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 دوستو با ہم آپ کو دوسری طرف کی طرف لیے چلتے ہیں اور تاکہ آپ کو اس پورے سرار دربار کے بارے میں آگاہی مل سکے دیکھیں دوستو یہ بہت ہی قدیمی ہے بارہ سو سال پرانا قدیمی دربار ہے اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی خستہ حالت میں ہے اور یہ قبریں بلکل مقربل مسک ہیں اور دیکھیں یہ بارشوں میں اس دربار کا یہ حال ہو چکا ہے کہ بلکل یہ خستہ حالت میں پڑھا ہوا ہے اور بارہ سو بھر چیاسی کے گرمیان اس کی تعمیر مکمل کی تھی میری آنہ اکام سے پڑھ زور اپیل ہے کہ یہاں جو بہت زاری یہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں اور جو تعمیرات ہو رہی ہیں یہ مکانات بن رہے ہیں وہ نوٹس لیں تاکہ یہ جو پرانی مارت ہے قدیمی مارت ہے اس کو مزید نقصان ہونے سے بچایا جائے اور اس قبرستان کی ورکنگ جو بوانٹری ہے اس کو سیف کیا جائے علاقے کے مکین سے بات کرتے ہیں شاہد تریٹک ٹھوگی چال پاگئے بڑا 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 ب یہاں میلے کا انقاد بھی کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا پورے سرار اور قدیمی دربار جو 1175 میں دریافت کیا گیا اور اب ہم چلتے ہیں دوستو اپنے واپس گھر کی طرف اور یہ تھا آج کا ہمارا ٹور اور دعاوں میں یاد رکھ لیے گا بہت بہت شکریہ یہ موسم خراب سنے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی کبرستان کا حصہ ہے جہاں گھر کا ملکی ہے